بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آنے والے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران اور آنے والے مزید تین سے چار روز کے دوران بھی لگاتار بارشوں کے توفانی سسٹم آندھیوں یالہ باری کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ آزر ہوں موسم کی اپ ڈیٹ سے باقعبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق بارشوں کا سسٹم مختلف علاقوں میں شیدت اختیار کر چکا آنے والے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران پنجاب، قیبر پختون، خابلوچستان کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ توفانی باز علاقوں میں موصلہ دھار بارش کا امکان سندھ کے بھی باز علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارشی متوقع تام کشمیر، گلگت بلتستان میں اور پنجاب کے بارائی شمال مشرقی اور بستی علاقوں میں موصلہ دھار بارش کا امکان ہے آنے والے چوبیس گھنٹوں میں مرید اولپنی اسلام آباد، کتاب اٹھال، 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 چکوال، جیلمیوں، والی، سرگودہ، فیصلہ باد، حافظ آباد، مڈی، بہاودین، ناروال، سیالکو، اٹھال، ملتان، بہاولنگر، رہیم، یارکان، دیر غازی خان سمیت، ملحکہ علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع دیر چترال، سواد، کوستان، مان، سہرہ، پشاوہ، سوابی، بنو، ڈیرہ، اسمائر خان، سمیت، لکی مروت، کوہارٹ اور ملحکہ علاقوں میں موصلہ دھار بارش اور بعض مقامات پر یہ علا باری کا امکان زیارت دور علی زوب، بارخان، کوئٹہ، خوزدار، نوشکی سمیش، مالی، شمال مشرقی، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارشوں کا امکان ہے سندھ کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزویہ برلود رہنے کے علاوہ گردلود ہوایاں چلنے کا امکان بالائی سندھ میں بارش اور کراچی میں بندہ باندھی متوقع ہے حاضر ہوں گے نئے ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ